اسلام علیکم ویلکم ٹو سی ایس نولیج اور آج میں آپ لوگی لے کر آگئے ہوں ایم ایس ورڈ کی کلاس نمبر ٹو تو آئیے شروع کرتے ہیں ایم ایس ورڈ کی کلاس نمبر ٹو جو ہے فونڈ سے ریلیٹڈ ہے فونڈ والا جو سیکشن ہے ایم ایس ورڈ کے اندر مجھے اس کو جو ہے اس کلاس میں جو ہے کروانا ہے آپ کو تو اس کی ہو سکتا ہے دو یا تین کلاسز ہو جائیں کیونکہ فونڈ کا سیکشن کافی بڑا ہے تو اس کی کلاسز زیادہ ہو سکتی ہیں تین کلاسز اٹلیس ہوں گی تین سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو اگر میری کمپیوٹر سکرین پر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر میں نے سی ایس نولیج لکھ کر رکھا ہوا ہے اس وقت میں نے سی ایس نولیج لکھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کرا ہوا ہے سوائے اس کے سائز کے انکریز کرنے کے میں نے اس کا سائز تھوڑا سا انکریز کر رہا ہوا ہے میں اس کو بھی واپس کر دیتا ہوں سیٹ اور میں نے اس کو سینٹر بھی کر رہا ہوا تھا اب میں نے اس کو سلیکٹ کر رہا سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ یہ پیراغراف والی ونڈوں میں دیکھیں تو یہاں سے آپ کو سینٹر لیفٹ رائٹ مل جائے گا تو یہ پیراغراف سینٹر لیفٹ رائٹ میں آپ کو ڈیٹیل میں آنے والی کلاسز میں میں ضرور سمجھاؤں گا اس وقت آپ صرف فونڈ والے سیکشن پر دھیان دیں جو میں آپ کو اس کلاس میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو میں نے سلیکٹ کر رہا سلیکٹ کر کے تھوڑا سا میں اس کا سائز انکریز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو واضح دیکھیں یہ اس کے فونڈ آپ چینج کر سکتے ہیں بہت آسانی سے آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا باکس نظر آ رہا ہوا جس میں لکھا ہوا ہے کیلی بری باڈی کلی بری باڈی ڈیفالٹ وانڈ ہے آپ اس کے اوپر یہاں پر آپ کو چھوٹا سا ایرو دیکھ رہا ہوگا اس کے اوپر ایسی آپ کلک کریں گے تو آپ کے فونڈ کھل جائیں گے یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں کلی بری لائٹ ہے کلی بری باڈی ہے جو الڈی سیلیکٹ تھا نیچے ٹائمز نیو رومن ہے اور بہت سارے فونڈ یہاں پر موجود ہیں اس میں کافی زیادہ فونڈ یہاں پر موجود ہیں آپ جو بھی فونڈ اپنے سسٹم میں انسٹول کر ہیں یا بائی ڈیفال یوں یوں میں ساتھ جو بھی فونڈ тобойڈ ہو جھا ہے وہ سارے اپنے یا صورت کی خود با ہوتاBir کھتے ہیں تو بہت سے خود کو انسٹول کرتے ہیں جیتنے فونڈ بھی آپ کی وینڈوز میں ہوں گے یہ سارے فونڈ اٹھا کرتے ہیں آپ کی آگے تو جھو اپنے فونڈ can you کھالیے snakes جد Baby RNA cubour جو ہے اگر آپ بریندو کے فونڈ میں سے کوئی فونٹ ڈیلیٹ کر دیں گے تو آپ ایم ایس ورٹ میں وہ فونٹ نہیں ڈون سکتے کیونکہ وہ فونٹ ایم ایس ورٹ سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر آپ کو دیکھنی ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے فونٹ انسٹال کر سکتے اپنی ونڈو میں تو میں نے کنٹرول پینل کی سیریز میں اپنی کلاس بنائی تھی جس کا لنک اب یہاں آگیا ہوگا اپر تو وہ کلاس آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ فونٹ انسٹال کر سکتے ہیں اپنے سسٹم میں یہاں سے آپ کوئی سا بھی فونٹ لے سکتے ہیں میں یہاں سے ایریل وڈی لے رہا ہوں اس وقت کوئی بھی فونٹ آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی انٹرنیٹ سے فونٹ ڈھونکے لانا چاہ رہا ہے آپ فونٹ لے کر رہا ہے لاؤنلوڈ کریں اور یہاں سے یہاں پہ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں ڈائریک اگر میں یہاں پہ جیسے ٹائپ کروں وڈانا تو یہ وڈانا فونٹ میں کنورڈ ہو جائے گا تو سمجھانے کا میرا مطلب یہ تھا کہ آپ فونٹ ایزی لی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس میں بھی کہا تھا کہ آپ کو شورٹکٹ کیز کا جو ہے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے امیس پرٹ کے اندر تو شورٹکٹ کیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو اپنی فونٹ کا سائز انکریز کرنا ہے تو آپ یہاں سے انکریز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیا ہے ایٹ نائن ٹین اس کے بعد اس طریقے سے آپ کو الیونٹ ٹویلس کے بعد آپ کو دو کا ڈیفرنس آ رہا ہے فورٹین سکسٹین ٹی اٹین ٹوینٹی ٹوینٹی تو ٹوینٹی سکس ٹوینٹی ایٹ اور اور اس کے بعد آپ کا 8 کا ڈیفرنس آ رہا ہے 28 کے بعد ڈائریکٹ 36 ہے 36 کے بعد 48 ہے پھر 12 کا ڈیفرنس آیا اس کے بعد 72 لیکن اگر آپ سیکوئنس وائز اپنے فاؤن کو چھوٹا یا بڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی بورڈ سے پریس کریں کنٹرول پلس آپ کے جو کی بورڈ پہ سکوائر بریکٹس ہوتے ہیں بیک سپیس کے نیچے پی کے برابر میں جو آپ کے سکوائر بریکٹس ہوتے ہیں اگر آپ رائٹ سائیڈ والا سکوائر بریکٹس دبائیں گے تو یہ بڑا ہوگا اور اگر آپ لیف سائیڈ والا سکوائر بریکٹس دبائیں گے تو یہ چھوٹا ہوگا اسی طریقے سے یہ کاؤنٹنگ وائز آپ کے فاؤنٹ کے سائز کو چھوٹا یا بڑا کر رہا ہے لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جو یہ سیریز ہے جو اس میں دیوی ہے اسی کیسے آپ سے فاؤنٹ چھوٹا یا بڑا ہو مجھے جیسے اگر یہاں پہ 22 ہے تو مجھے 21 نہیں چاہیے مجھے 20 کے بعد ڈائریکٹ 22 ہی چاہیے لیکن اپنی شورٹ کٹ کیسے کرنا ہے آپ کو یہ کام آپ سمپلی اپنے فاؤنٹ کو سلیکٹ کریں کیبورٹ سے پریس کریں کنٹرول شیفٹ اس کے بعد آپ پریس کریں لیف سائز کو چھوٹا یا بڑا کریں گے لیس دین اور گریٹر دین کہاں پہ ہوتا ہے آپ کی کیبورٹ پہ ایم کے برابر میں جو بٹنز ہیں اس سے آپ لیس دین اور گریٹر دین سے اس کے فاؤنٹ کو سائز کا انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ سیریز وائز جو آپ کے اس میں دیوی ہے ورڈ میں اسی حصاب سے آپ کے فاؤنٹ کو انکریز اور ڈیکریز کرے گا تو آئی بلیو کہ آپ لوگوں کو یہاں تک تو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے بولٹ اٹیلک انڈر لائن اور اس کے آگے آپ کو سٹریک تھرو دیا ہوا ہے پھر سب سکرپٹ ہے پھر سپر سکرپٹ ہے یہ پانچ چھے کی چھے چیزیں مجھے آپ کو بتانی ہیں کنٹرول اور پلس بی اگر آپ پریس کریں تو آپ کا ٹیکس بولڈ ہو جائے گا آپ یہاں سے بولڈ کر سکنے ڈائریکٹ لیکن اگر آپ کی بورٹ سے پریس کریں کنٹرول بی تو آپ کا ٹیکس اس طریقے سے بولڈ ہو جائے گا اور اگر دوبارہ پریس کریں گے کنٹرول بی تو دوبارہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسا پہلے تھا یعنی یہ این ایبل اور ڈیسے بل دونوں کا کام کنٹرول بی ہی کر رہا ہوگا آپ کا اسی طریقے سے ہو جائے گا اور اگر انڈر لائن کرنا ہے تو آپ کی بورڈ سے پریس کریں کنٹرول یوں تو یہ انڈر لائن بھی ہو جائے گا ٹیکسٹ اس ٹرائک تھرو میں آپ کو تھوڑی دیر بات سمجھاتا ہوں ویسے تو یہ آپ کے ٹیک اگر آپ اس کو سیلیک کر لیں اور اس کو ایسے کریں تو یہ آپ کے ٹیکس کی ٹیکس کو ایک طریقے سے کاٹ دیتا ہے لیکن اس کا اصل پرپس کیا ہے یہ کس جگہ پہ یوز کیا جاتا ہے اور اس کو کیوں یوز کرتے ہیں وہ مجھے آپ کو بتانا ہے اس سے پہلے میں آپ کو سب اسکرپٹ اور سپر اسکرپٹ سمجھانا چاہتا تھا تو میں نے یہاں پہ نیچے کچھ اگزیمپلز آپ کے لئے لکھی ہوئی ہیں پہلے سے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں نے وارٹر کا فارمولا لکھا ہے اور وارٹر کا فارمولا میں نے اس طریقے سے لکھا ہے ایچ جو کہ غلط ہے اسی طریقے سے میں نے اور کچھ فارمولے لکھے میں واشنگ سوڈا بیکنگ سوڈا سوڈیم کاربونیٹ کاربن ڈائوکسائیڈ ان سب کے فارمولے میں نے اس طریقے سے لکھے میں جو کہ غلط ہے لیکن اگر آپ نیچے آ جائیں میں نیچے آپ کو یہاں پہ دکھاؤں تو یہاں پر میں نے یہی چیز صحیح کر کے لکھی ہوئی ہے بالکل اب اگر میں اس کو سلیک کروں اور یہاں سے پریس کروں اس کو سب سکرپٹ کو تو یہ نیچے کی طرف آ جائے گا اس طریقے سے اور اس کی شورٹ کٹ کی ہے کنٹرول اگر آپ کو شورٹ کٹ کی دیکھنی ہے کہ کیا ہوتی ہے تو آپ سمپل اس کے اوپر جا کے جب کھڑے ہوں گے تو یہ آپ کو نیچے دکھا رہا ہوگا سب سکرپٹ آگے بریکٹ میں آپ کو دکھ رہا ہے کنٹرول پلس اور اس اکوالٹو بٹن ہے کیونکہ کنٹرول کیونکہ یہاں پہ پلس کے ساتھ ہی نیچے اس اکوالٹو بھی ہوتا ہے کی بورڈ میں تو یہ آپ کو بٹن بتا رہا ہے کون سا آپ کنٹرول کے ساتھ بٹن پریس کریں گے تو یہ اپلائی ہو جائے گا لیکن اب مجھے یہ اسی طریقے سے نیچے والا بھی چاہیے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو ایک ایک کر کے سلیکٹ نہ کروں سب کو ایک ساتھ سلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے سمپل کرنا یہ ہے آپ نے کی بورڈ سے پریس کرنا ہے کنٹرول پہلے آپ ایک سلیکٹ کر لیں جیسی میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے پریس کر دینا ہے کنٹرول پھر مجھے تھری کو چھوٹا کرنا ہے میں نے تھری سلیکٹ کر لیا اور یہاں سے ٹو کو سلیکٹ کر لیا اسی طریقے سے ادھر نیچے تھری کو سلیکٹ کر لیا اور یہاں سے بھی تھری اور ٹو اور اس ٹو کو سیلیکٹ کر لیا کنٹرول ابھی بھی میں نے پریس کیا ہوا ہے کنٹرول آپ نے جب آپ کی سیلیکشن ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے کنٹرول پر سے ہاتھ ڈالینا ہے یعنی ریلیس کر دینا ہے کنٹرول آپ چاہیں تو یہاں سے جا کے اپلائے کر دیں سبسکرپٹ اور اگر چاہیں تو کی بورٹ سے اپلائے کر سکتے ہیں کنٹرول اس اکول ٹو اس طریقے سے آپ کی سبسکرپٹ اپلائی ہو جائے گی تو اب یہ فورمولا صحیح لکھا ہے اسی طریقے سے سبسکرپٹ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں یہاں لکھ دوں سی اور مائنس ون اب مائنس ون مجھے اوپر کی طرف چاہیے تو میں سمپل اس کو سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے سبسکرپٹ پر اپلائے کر دوں گا اس کی شورٹ کٹ کی ہوئی ہے کنٹرول شیفٹ پلس اسی طریقے سے آپ کو کنٹرول شیفٹ دبا کر اگر پریس کریں تو یہ اس کی شورٹ کٹ کی ہے جو اس کو اوریجنل کنڈیشن میں لائے گا اور پھر سپر اسکرپٹ پر لے آگا اور ای بلیف کہ آپ لوگوں کو سپر اسکرپٹ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اب نیچے آ جاتے ہیں جو مجھے آپ کو سٹریک تھو سمجھانا تھا اور بتانا بھی تھا کہ موسٹلی کہاں یوز ہوتا ہے اور کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کو اب یہاں پر میں نے شو کی تصویر ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہے اس وقت میرے پاس ایک جوتہ ہے جو 2,000 روپے کا ہے یا میں اس کو 3,500 کر دیتا ہوں یا میں اس کو کر دیتا ہوں 3,500 اب اس جوتے کو میں نے 3,500 کر دیا لیکن اس جوتے پہ 1500 روپے کا ڈسکاونٹ ہے تو میں نے ریٹ لکھ دیئے 50 2,000 ویسے ہوتا نہیں ہے یہ تنا بڑا ڈسکاونٹ ابھی غبار ہو بھی جاتا ہے لیکن میں نے اس وقت آپ کو سمجھانے کے لیے اس مثال کے طور پر میں نے اس کے اوپر 15,500 کر دیسکاونٹ لکھا اور 2,000 روپے لکھ دیئے لیکن میں نے یہ 3500 روپے جو اس پہ پہلے لکھے ہوئے تھے ریٹ وہ مٹائے نہیں کیوں میں اس پہ سٹرائک تھرو اپلائے کروں گا اس سے کیا ہوگا اس سے اس پرڈکٹ کی سیل انکریز ہوگی وہ کیوں ہوگی کہ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ ایوین کے ویب سائیڈز اور شاپس پہ بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ اس طریقے سے وہ سٹرائک تھرو کو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے پرانے ریٹ کے اوپر اسی طریقے سے اس کو کاٹ کے آگے 2000 لکھ دیتے ہیں یا جو بھی ان کا ڈسکاونٹ ہوتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں تو اس سے کسٹومر اٹریکشن وہ بڑھ جاتی ہے وہ کیوں بڑھ جاتی ہے کہ آپ بھی اگر وہاں پہ جا کر دیکھتے ہیں تو آپ اس چیز کو لینے کا سوچتے ہیں کہ یار یہ چیز اتنے کی تھی اور اب اتنے کی ملی ہو سکتا ہے یہ کل جو ہے سیل ختم ہو جائے یا مجھے بعد میں دوبارہ نہ ملے تو اس سے پرڈکٹ کی سیل انکریز ہوتی ہے کیونکہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز پہلے 3500 روپے کی تھی اور اب 2000 روپے کی مل رہی ہے تو اس پہ 1500 روپے کا ڈسکاؤنٹ ہے تو اس لیے آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی یہ چیز خرید لوں تو اسٹرائک تھرو اس لیے استعمال ہوتا ہے تو آئی بلیف آپ لوگوں کو یہ ساری چیز سمجھ میں آگئی ہوں گے اسٹرائک تھرو سبسکریپٹ سپسکریپٹ اور فونٹ کا سائز کس طریقے سے انکریز کرنا ہے اور فونٹ کس طریقے سے چینج ہوگا اس کے علاوہ آپ کو اور جو میں نے شورٹ کٹ کیز بتائی ہیں سب کی وہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوں گے اگر آپ کو شورٹ کٹ کیز کو صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے تو آپ کو کام کرنا پڑے گا آپ اپنی چیزوں کی کچھ بھی اپنی کتاب یا کوئی نیوز پیپر اٹھا لیں انگلیش میں اس کو ٹائپ کریں ایم ایس وٹ پہ اور اس پہ دیکھیں جتنا ابھی میں نے آپ کو کرا دیا ہے اس کو اپلائے کریں تاکہ آپ کو یہ چیز یاد ہو اگر آپ ایسے بیٹھ کے یاد کریں گے کہ کنٹرول بھی بولڈ اور کنٹرول آئی اٹیلک تو یہ کبھی بھی یاد نہیں ہوں گی کیونکہ جب تک آپ کام نہیں کریں گے اپنے کام میں اس کو یوز نہیں کریں گے تو یہ آپ کو یاد نہیں ہوں گی آگے بہت زیادہ شورٹ کٹ کیز ہیں تو آپ یہ پچھلی بھولتے چلے جائیں گے اگر ان کو ریوائز نہیں کریں گے اور ان کو اپنے کام پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے ساری چیزیں فرنٹ پہ رکھی بھی ہوتی ہیں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے جا کر اپلائی کریں یہاں سے جا کر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو شورٹ کٹ کی نہیں معلوم لیکن اگر آپ کو شورٹ کٹ کی معلوم ہے تو آپ بہت تیزی سے اپنے کام کو کر سکتے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ بہت آنے والی کلاس میں اس کو ایڈوانس کرتا جاؤں گا آپ کو نئی چیزیں بتاتا جاؤں گا لیکن جن لوگوں کو بلکل بھی نہیں آتا مس ور چلانا ان کے لیے یہ کلاس میں بہت کچھ ہے کرنے کے لیے اگر یہ کلاس پسند آئی ہے تو لائک کریں اور ابھی تک موسیقی